اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندیلہ دوستو ایک بحث تیرہ دسمبر کا جلسہ لگتا ہے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑے آنے والا ایونٹ ہے پاکستان کی تاریخ بدلنے والا تہتر سال کے جو جو مسائل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اب لوگوں کی نظر صرف صرف تیرہ دسمبر کے جلسے پر ہے تیرہ دسمبر میں ہوگا کیا یہ بہت سارے سوال ہیں کچھ سوالوں کے جواب تو کل اپوزیشن کے رہنماؤں نے آپ کو دیئے ہیں اسلامباد میں انہوں نے کہا ہے کہ کیسے اس جلسے کو احتتام پسید کیا جائے گا اس کے بعد کیا اعلانات کیا جائیں گے کچھ اعلانات آج بھی ہوں گے جس میں بتایا جائے گا کہ ملک کو کیسے جام کیا جائے گا کیسے اس کو روکا جائے گا تاکہ یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے گھر چلی جائے اسطیفے کیسے دیے جائیں کب دیے جائیں اس کا طریقہ کا اس میں ایک بہت بڑی بیس جو بہت عرصہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے تیرہ دسمبر کے جلسے میں نواز شریف صاحب کیا کیا رو لگا نواز شریف صاحب تیرہ دسمبر کے جلسے میں کہاں ہوں گے تیرہ دسمبر کے جلسے میں نواز شریف آہ لاہور ہوں گے لاہور آئیں گے نہیں آئیں گے کہیں گے یہ ایک بیس تھی آہ جو کافی عرصہ پہلے چلتی رہی ہی بہت سارے آہ جو دوست ہیں جو آہ آپ کہہ سکتے ہیں آہ تجیہ نگار ہے وہ اس کے بارے میں مختلف رائے دے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب تیرہ دسمبر کو کہاں ہوں گے کیا کہیں گے کیا کریں گے کیا وہ تیرہ دسمبر کے جلسے میں لاہور میں انٹری مار سکتے ہیں کہ تیرہ دسمبر کے جلسے میں وہ لاہور آ سکتے ہیں تو اس حوالے سے مینہ نواز صاحب کا ایک پیغام بہت اہم پیغام ہے وہ آپ کا سناتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں دوستو دوستو آپ نے سنا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیرہ دسمبر کے جو جلسہ ہے تیرہ تریخ کو آپ سے منارے پاکستان میں ملاقات ہوگی یہ آپ نے ان کا پیغام سنا یہ پیغام تھا ان کا جو انہوں نے کل یا پرسو دو دن پہلے جو مسلم لیگنون کا سوشل میڈیا ہے اس کے کنونشن میں پیغام دیا تھا کہ تیرہ دسمبر کے جلسے میں آپ سے لاہور میں ملاقات ہوگی دوستو یہ ملاقات ایسے ہی ہے جیسے نواز صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگے وہ ہمیں خطاب کریں گے ہم سوشل میڈیا والوں کو اس میاں صاحب کے بیان کو اس میاں صاحب کی جو انہوں نے ہمیں وہاں پہ کہا کہ تیرہ دسمبر کو لاہور کے جلسے میں ملاقات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اندر ہوں گے ہمارے دلوں میں ہوں گے ہمارے دماغ میں ہوں گے وہاں پر ہر طرف میاں صاحب کی فوڈ میں ہوں گی اور میاں صاحب ہم سے خطاب کریں گے مطلب میاں صاحب تیرہ طریقے جلسے میں اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی مٹی کے ساتھ اپنے اس روشن پاکستان کے ساتھ ہوں گے وہ اس سے دور کبھی رہے ہی نہیں ہے اور کبھی دور رہیں گے بھی نہیں نہ نواز شریف کے اندر سے پاکستان نکل سکتا ہے نہ پاکستان کی تاریخ سے نواز شریف نکل سکتا ہے نکالنے والے بہت کوشش کریں گے نواز شریف صاحب لاہور کے دل میں جہاں پہ وہ پیدا ہوئے جہاں پہ وہ آپ کو ایک دفعہ پیغام ان کا دوبارہ پھر سناتا ہوں کہ میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں اور ہمیں اس کو اللہ حافظ دوستو انشاءاللہ اللہ تیرہ تریخ تیرہ دسمبر کو لاہور کے جلسے میں آپ سے ملاقات ہوگی میرے قائد کا یہ پیغام اس پیغام کو ویسے ہی سمجھیں کہ میرے قائد لاہور میں ہوں گے انشاءاللہ دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی